اسلام علیکم دوستو میں ہوں سوحیل بلوچ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا کی ریاست منیپوری میں ہونے والے ایک واقعے کی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا بھارتی فوج کی اسام رائیفلز کی سترویں بٹالین منیپورے کے مرکزی شہر امفال میں کنگلہ قلعے میں موجود تھی اور الیدگی پسندوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی تھی اسی دوران بھارتی فوج نے اپنے روایتی گھٹیا حربے استعمال کرتے ہوئے ایک بتیس سالہ خاتون کو الیدگی پسندوں سے تعلق پر اٹھا لیا اور کنگلہ قلعے میں لے گئی جہاں بھارتی فوج نے اس خاتون سے گینگ ریپ کیا بعد ازاں اس خاتون کے نازک حصوں پر سولہ گولیاں مار کر اس کی لاش ویرانے میں پھینک دی لاش ملنے پر پورے علاقے میں بھارتی فوج کے خلاف اعتجاج شروع ہو گیا اسی دوران بارہ بزرگ خواتین برانہ ہو کر کنگلہ قلعے کے سامنے کھڑی ہو گئیں انہوں نے ایک بینر اٹھا رکھا تھا جس پر انڈین فوج سے کہا گیا تھا کہ وہ ان سے ریپ کریں بزرگ خواتین کے اس منفرد اعتجاج نے پوری دنیا کو متاثر کیا انڈین فوج نے بزرگ خواتین کے اس اعتجاج پر چار مہینے بعد کنگلہ قلعہ کو خالی کر دیا اور جنگل میں چلی گئی کنگلہ قلعہ عمام کے لیے کھول دیا گیا دوستو ریاست منیپوری کی بزرگ خواتین کے اس اعتجاج پر منیپوری کے لاکھوں عمام ان کی حمایت میں آگئے اور انڈین فوج کے خلاف بھرپور اعتجاج کیا جس پر انڈیا کی فوج ریاست منیپوری سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی اعتجاج کرنے والی خواتین کو مقامی عبادی کی طرف سے خصوصی اعزازات اور میڈل دیئے گئے منیپوری کی بارہ بزرگ خواتین کے اس منفرد اعتجاج کی بدولت ریاست منیپوری میں انڈین فوج نے ریپ اور مرڈر جیسی گھٹ کیا حرکتیں بند کر دی انڈین فوج کے سامنے برہنہ مظاہرے کرنے والی دو خواتین بعد ازنا ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئی اور انڈیا کی پارلیمنٹ کا حصہ بنی اور وہاں انہوں نے ایک تاریخی بات کی کہ ہم اپنی ریاست کے لیے لڑتے رہیں گے دوستو یہ واقعہ دو ہزار چار میں ہوا تھا مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں